آدھا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24 سیون آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس پڑی خبروں پر چھ مہینے کے توویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے آج بل آخر عام آدمی پارٹی کے رہنما اور راجو سبا کے ممبر پارلیمنٹ سنجز سنگھ کو دلی ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں زمانت دے دی ہے جبکہ انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بتاتے چلے تو پارٹی کے لیے یہ بڑی راحت کی خبر ہے کیونکہ ان کی آلی قیادت سلاکوں کے پیچھے ہے سنگھ جو کی چھ مہینے سے جیل میں تھے ان کو جسٹس سنجیف خنہ دپانکر دتا اور پی بی ورالے کی بنچ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے ڈیموکریٹی پروگریسیف آزاد پارٹی نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ گلام نبی آزاد انتناک راجوری سیٹ ہلکے سے لوگ سباہ الیکشن لڑیں گے اس بارے میں اطلاع آج شام میں ڈی پی اے پی کے ٹریجرر تاج مہید دین نے پریس کانفرنس میں دی بتاتے چلے تو سبتمبر 2022 میں آزاد نے کانگریس سے علیتگی اختیار کی تھی اور اپنی سیاسی جماعت یا قیام کا اعلان کیا تھا میرے ایک بہت ہی قریبی شخص کی طرف سے بی جے پی نے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی میں جننے کی تجویز دی ہے عام آدمی پاچی کی لیڈر اور دلی کی وزیر آتیشی نے پریس کانفرنس رکھ بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں تجویز دی گئی ہے کہ یا تو بی جے پی جوائن کر اپنا سیاسی کریئر بچا لے خود کو بچا لے اور اگر ایسا نہیں کیا تو آگے آنے والے ایک مہینے میں انہیں بھی ای ڈی کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا سنجے سنگھ کو چھے مہینے بعد ملی زمانت کے بعد بیانوں کی لگی بوچھار کانگریس لیڈر پرموٹ تیواری نے کہا سچ کو پریشان کیا جا سکتا ہے لیکن ہرایا نہیں جا سکتا وہیں سی پی آئی کے جنرل سیکریٹری ڈی راجہ نے کہا کہ سنجے سنگھ کی زمانت مرکزی حکومت کی نفرت کی سیاست کو قرارہ جھٹکا ہے دوسری جانب مرکزی وزیر حردیب سنگھ پوری نے کہا سنجے سنگھ کی زمانت پر ای ڈی نے کوئی اعتراض نہیں کیا یہ ہماری عدالتوں کی آزادگی کو درشاتا ہے اور یہی ہماری جمہوریت کی خاصیت بھی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے ایک ساتھ رہنے یا انتخابات میں ساتھ آنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج صحافیوں سے کہا محبوبہ مفتی نے دلی میں کہا کہ فاروق عبداللہ اور ہم ساتھ ہیں اب ہندوستانی اتحاد کو نہیں توڑیں گے تو آپ لوگ کیوں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اے بی اور سی ٹیم کو بینکاب کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ دوہزار چودہ کی اسیمبلی انتخابات میں جہاں بھی پی ڈی پی کامیاب ہوئی تھی ہم نے انہیں ڈی ڈی سی امیدوار کو منتخب کرنے کا موقع دیا تھا عام آدمی پارٹی کی لیڈر آتیشی نے کہا کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جے پی کی جانب سے اب عام آدمی پارٹی کے سبھی لیڈران اور کارکنانوں کو کچلنے کا مند بنا لیا گیا ہے آتیشی نے مزید کہا کہ لوگ سبا انتخابات سے قبل آنے والے دو مہینوں میں بی جے پی کی جانب سے عام آدمی پارٹی کے چار بلی لیڈرانگ جن میں آتیشی، سورف بھارتواش، درگیش، پاتھک اور راگف چڑھا کا نام شامل ہے انہیں اور ان کے رشتداروں کے گھروں پر ای ڈی کی ریٹ کروائی جائے گی انہیں سمن بھیجے جائیں گے اور آخر میں انہیں گرفتار کروا دیا جائے گا جمہور کشمیر میں سی پی آئی ایم کے سینئر رہنما محمد جسف تاری کامی نے منگل کو بی جے پی پر عملیت کا سہارا لینے کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کی پارٹی ووٹوں کو مستحقم کرنے اور اس ظالم حکومت سے چھٹکارہ پانے کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں لوگ سبا انتخابات نہیں لڑے گی انہوں نے لوگ سبا انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم پر پیپلز الائنٹ اور گپکار ڈیکلیریشن حلقوں کے اندر مبینہ جگڑوں کو کم کرنے کی کوشش کی یہ کہتے ہوئے کہا یہ انتخابی انتہاد نہیں ہے اور ہر حلقے کا اپنا سیاسی مفادات ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج ان تجاویز پر تنس کیا کہ انتناگ راجوری لوگ سبا سیٹ کے لیے پارٹی امیدوار میاں الطاف احمد اس حلقے کے باہر اور کہا کہ وزیراعظم ریندر موڈی کا تعلق گجرات سے ہے لیکن انہوں نے انتخابات میں مقابلہ اتر پردیش سے لڑا عمر عبداللہ نے کہا کہ میاں الطاف صاحب باہر والے کیسے ہوئے وراجوری پنچ سے اتنے ہی ہیں جتنے وہ انتناگ یا کشمیر کے کسی اور مقام سے ہیں بی جے پی ملک میں روس اور چین کی طرح کی حکمرانی کو دھورانا چاہتی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بی جے پی کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی بلوگ اپنی زندگیوں کی قیمت پر آئین کی حفاظت کے لیے آگے آیا ہے انہوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں شری لنکا کا حوالہ کیا کہ کچھا تھی وہ ززائرے کے معاملے پر بھی مرکز کو نشانہ بنایا اور پوچھا کہ بی جے پی کے زیر قیادت مرکز لڈاک میں چین کی مسلسل دراندازی اور ارناشل پردیش میں زمین پر اس کے دعوے پر کیوں خاموش بیٹھی ہے حکام نے منگل کے روز بتایا کہ وادی میں تین سیٹوں کے لیے آنے والی لوگ سبا انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایک اشارہ ایک تین لاکھ سلالہ کشمیری تارکین وطن ریجسٹرٹ ہیں جمہو کشمیر انتظامیہ تین سے چودہ اپریل تک جمہو اور ادنپور ازلا میں کشمیری تارکین وطن کے لیے خصوصی بیداری کیمپ لگائے گی تاکہ لوگ سبا انتخابات میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے ریلیف اور بحالی کمیشنر اروند کاروانی نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی تک ایک اشارہ ایک تین لاکھ ریجسٹرٹ کشمیری تارکین وطن ہے اپ ڈیٹ شدہ ووٹر لسٹ انتخابی عمل کے مطابق تیار کی جا رکھی ہے بی جے پی کے چار سو پار کے حدف کے بارے میں اعتماد ظاہر کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر امید شاہ نے منگل کو کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت والی انڈی اے اور ہندوستانی بلوک کے درمیان کوئی مماثلات نہیں ہیں انہوں نے انڈیا بلوک کو پریوار وادیوں اور برشتہ چاریوں کے اتحاد بتاتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کبھی چھٹی نہیں لیتے جبکہ کانگرس کے رہنمار راہل گاندھی موسم گرمہ شروع ہوتے ہی بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وزیراعظم اور راہل گاندھی کے درمیان کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا جمہو کشمیر کی ہائی کوٹ نے حکام کو ہدایات دی کی وہ تعلیم کے حق کے قانون کی دفعات کو لاغو کرنے کے لیے ضروری قواعد واضح کرنے میں پیشرفت کے بارے میں تفصیلی اپ ڈیٹ فراہم کریں چیف جسٹس این کو تیشور سنگھ اور جسٹس محمد عصبانی کی زیر صدارت ایک ڈیویجن بینچ ینگ لائیرز فورم کشمیر کی طرف سے دائر مفاد اما کی عرضی کی سماعت کر رہی تھی جس کا مقصد بچوں کے مفاد اور لازمی تعلیم کے حق کے قانون دوہزار نو یعنی آر ٹی ای ایکٹ کی دفعہ بارہ کو نافذ کرنا تھا کچھ مشتبہ لوگوں کی نکل و حرکت کے حوالے سے خوفیہ اطلاع کر کارواہی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے جمہو کشمیر کے پونچزلے میں دہشتگردی کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا سی آر پی ایف کی جانب سے بتایا گیا کہ ایس او جی اور راشتیہ رائیفل نے مینڈر سب ڈیویجن میں تاوی اور اوپر گارسائی کی جنگلاتی علاقے میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا ہے آئی ای ایف کے پانچ ہلیکاپٹر جن میں حال ہی میں امریکہ کا تیار کردہ جنوب بھی شامل ہے جمہو سینگر قومی شہرہ کے ایک حصے پر ایمرجنسی لینڈنگ سہولیت ڈریل کے حصے کے طور پر اترے حکام نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں اس طرح کی یہ پہلی مشک ہے سپریم کورٹ نے منگل کو گمراکن اشتیار لگانے پر پتنجلی آئرویٹ کے دفعہ کو فار ڈالا بتاتے چلے تو کورٹ نے یوگ گروہ رام دیو اور فرم کے مینجنگ ڈریکٹر اچارے بالکریشن کی مافی کو بھی ہونٹ سرویس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ انہوں نے ہر بیریر کو ٹوڑ دیا ہے اموردھارجہ کی وزارت نے منگل کو چین کی جانب سے ارناچل پردیش میں جگہوں کے نام کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کر دیا اور زور دے کر کہا کہ ایجاد کردہ ناموں کو تفویز کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ وہ ریاست ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابلے تنسیق حصہ رہا تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا گرسار میں سترہ ہزار فیٹ کی بلندی پر برف میں فسی چار آئی ٹی بی پی کی گاڑیوں کو منگل کو لداک میں بورڈر روڈز اورنیزیشن کے پروجیکٹ رہنماؤں کی ایک ٹیم نے حفاظت کے ساتھ نکالا وزارت دفاع کے ڈیکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز کے لے کے تعلقات آما کے افسر نے ایکسپر پوسٹ میں کہا کہ پروجیکٹ ہمانگ کی بورڈر روڈ پاسک فورسز ٹیم نے ریسکیو آپریشن کیا اور ایک بڑے خطرے کو تال دیا وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو کہا کہ ہندوستان کو یقینی طور پر اقوامی متحدہ کی اسلامتی کاؤنسل کی مستقل رکونیت ملے گی کیوں نہ کی دنیا میں یہ احساس ہے کہ اسے یہ مقام ملنا چاہیے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس بات ملک کو زیادہ محنت کرنی ہوگی واضح رہے تو گجرات کے شہر راجکوٹ میں دانشوروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے جب انہوں نے اس بارے میں بیان دیا ہے پاکستان کے وزیر دیفا خواجہ آصف نے پڑوسی ملک یعنی ہندوستان میں عام انتخابات کے بعد ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے آصف کے تبصرے سنگاپور میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے یہ کہنے کے چند دن بعد آیا ہے کہ پاکستان تقریباً زینت کی ستے پر داشتگردی کی سرپرستی کر رہا ہے اور ہندوستان کے موڈ اب داشتگردی کو نظر انداز کرنے کا نہیں ہے اور وہ اس مسئلے کو مزید حل نہیں کرے گا اور جاپان میں زلزلے کے تیز جھٹکوں کو کیا گیا محسوس ریکٹر پیمانے پر 6.1 کی شدت والے اس زلزلے میں فیلحال کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے جاپان ویدر سائنس ایجنسی کے مطابق زلزلے میں مرکز اتواتے علاقے کے شمالی ساحلی علاقہ تھا اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام پذیر دیجئے اجازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون